بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمد ہے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں ایک سوال جو ہے اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ نگران وزیراعظم کون ہوگا اور اس پہ اتفاق ہو گیا یا نہیں ہو گیا تو زیری بات ہے اس سوال کا جو بہترین جواب ہے وہ وزیراعظم پاکستان مینہ محمد شباز شریف صاحب ہی دے سکتے ہیں اور اس وقت ہم ان سے گفتو کے لیے ان کے پاس موجود ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ حامد مہین صاحب مجھے خوش ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں ہوں بڑی مہربانی آپ کی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے تو وہ آپ کے پاس آئے کچھ نام انہوں نے دی ہوں گے کچھ نام آپ نے دی ہوں گے تو کوئی وزیراعظم جو ہے اس پہ اتفاق ہو گیا جی کل رات صدر پاکستان نے ایڈوائیس اس کو پر دست کر دیئے تھے تو آج پر میں نے دعوت دی تھی لیڈر ڈی اپوزیشن کو ہماری آج گفتگو ہوئی ہے جنرل مشاورت ہوئی ہے ہماری تو آئین ہمیں تین دن دیتا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ ہم تین دن سے پہلی شاید کوئی معاملہ تیہ کر لیں گے اور کوئی اچھا نام لے کے آئیں گے آج ہماری مشاورت ہوئی کل دوبارہ ملیں گے اور امید ہے کہ کسی نام پر اتفاق ہو جائے گا تو کل دوبارہ ملیں گے اسے مطلب ہے کہ کل کل کوئی اتفاق رائے ہو جائے گا جی امید ہے لیکن پرسوں کا دن بھی ہمارے پاس آویلیبل ہے وگرنہ یہ جائے گا ہاؤس کمیٹی میں اور وہاں پر بینی ہوتا تو پر جائے گا چیف الیکشن کمیسٹرن کے پاس لیکن مجھے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کسی نام پر راضی ہو جائیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب ٹف ٹائم دے رہے ہیں آپ ٹف ٹائم کے بات نہیں ہے ظاہر ہے کچھ نام انہوں نے دیئے مشاورت ہوئی کچھ میں نے دیئے اس کے پر مشاورت ہوئی لیکن ہم نے کہا کہ اس کو خوش اسلوبی سے تیع کیا جائے کل وہ بھی اپنے ساتھی اسے مشروع کریں گے مزید میں بھی آج کروں گا تو جو آپ کی اتحادی جماعتوں کی طرف سے کچھ نام آئے ہیں جو بیڈیا میں زیرے بحث ہیں ان کو بھی کنسیڈر کریں گے میں اتحادی جو ہمارے جو زہمائیں ہم ان سے بھی مشروع کروں گا آج اور انشاءاللہ اپنے قائد میں ہیں مارچوزہ پہ بھی کروں گا اور پھر انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کو تیہ کر لیں گے انشاءاللہ اس مرے لے کو اچھا اب یہ بتائیں کہ جو آپ کی سولہ ماہ کی جو حکومت تھی اس کی کارکردگی پہ بھی تو ہم بعد میں بات کریں گے لیکن فیلحال یہ جو ایک بڑی کنفیون ہے کہ الیکشن جو ہے یہ اب نوے دن میں ہوگا یا اگلے سال جا کے ہوگا فروری میں ہوگا مارچ میں ہوگا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سال تک بھی ڈھلے ہو سکتا محید صاحب دیکھیں میں نے آج نہیں کئی ہفتوں سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم انشاءاللہ اپنی مدت پوری کر کے تو ہم یہ حوالے کر دیں گے کیر ڈگری گورنمنٹ کو وہ الحمدللہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور قانون اور آئین کو فالو کیا اب یہ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس محاملہ ہے آپ جانتے ہیں کہ کاؤنسل اف کومن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوئی جس میں یونینیمسلی جو نئے سینسز ہیں ان کو اپروف کر دیا گیا اور وہ اپروفل ہو گئی ہم نے کل اڈوائس بھیج دی پریزیڈن کو آج میرا مشورہ ہو گیا اب یہ الیکشن کمیشنر کا کام ہے انہوں نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا اور قوم کو بتانا ہے لیکن بہت سے کانسیچوشنل ایکسپرٹز جو ہیں وہ بڑے کلیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاؤنسل اف کومن انٹرسٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کا کوئی اختیار نہیں ہے آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اسمبلی جو ہے اس کو توڑا جاتا ہے تو نوے دن کے اندر الیکشن ہر صورت میں ہونا چاہیے کاؤنسل اف کومن انٹرسٹ کا یہ جو سینسز جو ہے یہ سی سی آئی کا سبجکٹ ہے اور نئے سینسز کے تحت اب الیکشن جو میری جو ماننا ہے کہ وہ نئے سینسز کے تحت الیکشن ہوں گے اس کا سارا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے آئین پاکستان میں جو لکھا ہے ہم نے تو اس کی پوری طرح پاسداری کی ہے ہم نے بالکل جو تیرہ گست تھے پہلے ہم نے اپنا اسمبلی تحلیل کرنے کا اپنا فیصلہ کر لیا ہمارے اوپر اب کوئی بوجھ نہیں ہے یہ اب جس ادارے نے الیکشن کروانے کرے ٹکر گورنمنٹ نے بھی الیکشن نکرانے الیکشن سی سی نکرانے ہے الیکشن کمیشن نے تو یہ آپ کا سوال جو جائز ہے جو بھی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جواب دینا چاہیے اس کا ہمارے اوپر کوئی جمعہداری نہیں لیکن بطور ایک ایسے شخص کے جو وزیراعلا بھی رہا ہے سب سے بڑے صوبے کا اور وزیراعظم بھی ابھی تک تو ہیں آپ اور آپ نے آئین کی پاسداری کا حلف بھی اٹھایا جو ہماری نئی نسل ہے اس کو کیا میسج آئے گا کہ چودہ آگست دوزار تئیس کو آئین پاکستان کے نفاذ کی پچاسویں سال گرہ ہے اور اگر اس چودہ آگست کو بھی ہماری نئی نسل کو یہ نہیں پتا کہ آئین پہ عمل درامت ہونے یا نہیں ہونا اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے تو یہ آپ کے خیال میں یہ ایک نہیں نہیں میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے آئین کی پوری پاسداری کی اور مجھے اس بات کہنے میں کوئی بھاگ نہیں کہ جن اداروں نے الیکشن کروانا ہے ان کو بھی آئین کی پاسداری کرنی ہوگی تو آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونا چاہیے میری ذاتی رائے کہ الیکشن جلد جلد ہونے چاہیے اچھا اب اس میں ایک جو اس وقت آپ کی کیونکہ حکومت آپ جا رہی ہے نہیں جاری نہیں کل کیابنٹ ختم ہوگی ختم ہوگی کیابنٹ ختم ہوگی لیکن آپ ابھی تک یہ بھی ایک آئینی ذاتی رہی ہے تو جب بھی الیکشن ہوتا ہے نوے دن میں ہوتا ہے ایک سو بیس دن میں ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے آپ الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ تو الیکشن میں جب آپ جائیں گے تو میاں محمد شباز شریف صاحب آپ اپنے جو جلسے ہیں اس میں ایسا کون سا کارنامہ بیان کریں گے کہ میں نے سولہ مہینے کی حکومت میں یہ کارنامہ کیا جس کی وجہ سے میری پارٹی آپ کے ووٹ کی مستحق بڑا اچھا سوال کی ہے میری صاحب آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سولہ ماہ کی مختصر ترین وفا کی حکومت تھی اور تیرہ پارٹی پر مجتمع تھی سب سے پہلی بات جو الیکشن میں ہم سب مل کر کہہ سکتے ہیں کہ ہر پارٹی کا اپنا اپنا زاویہ نظریہ منیفیسٹو سوچ مختلف ہونے کے باوجود بھی ہم نے ملک کے بہتری مفاد میں یہ اتحاد اور یہ یقجیتی ثابت کی پوری قوم کو کہ جب بھی کبھی امتحان کڑا وقت آتا ہے تو اتحاد اور یقجیتی کا مجارک کرنا کوئی مشکل کام نہیں وہ کہ میرے لیے یہ تیرہ جماعتی اتحاد چلانا کوئی آسان کام نہیں تھا میں اس آئیم ناٹ کٹ فر دس جاب آپ جانتے ہیں لیکن میری ذمہ داری تھی مجھے دی گئی تو میں نے الحمدللہ تمام پارٹیوں کے تعاون سے یہ ذمہ داری نفائی نمبر ایک تو یہ آئندہ کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثال ہے نمبر دو سہلاب پاکستان کی تاریخ میں بدترین سہلاب آئے بدترین اور اس کو اس اتحادی حکومت نے اور تمام اداروں نے مل کر دنرات محنت کر کے اور سہلاب زدگان کو جو بھی ریلیف ہم پچھا سکتے تھے اپنے وسائل سے جو بھار کے ممالک سے آئی جو بھی امداد آئی ان کو ہم نے انتہائی شفاف طریقے سے تقشیم کیا اور تیسری بات سہلاب زدگان کو ہم نے جہاں پر بری طرح متاثر تھے جہاں پر ان کے بجلی کے جو بل تھے ان کو ہم نے معاف کیا ان میں ہمیں ان کو سبسکری دی تاکہ ان کو کچھ ریلیف مل سکے نمبر دو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی یہ ایک مشکل ترین دور تھا میرے لئے میری اٹھتی سالہ پلیٹیکل کیریئر میں میں نے اتنا سخت مشکلات کا سامنا نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم نے پوری کوشش کی کس حد تک کام جب ہوئے اس کا فیصلہ عوام کریں گے مگر آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا اس کو دوبارہ جوڑنا اور اس کو دوبارہ ان پلیس کرنا یہ ایک جان جھکوں کا کام تھا ڈیفالٹ سے پاکستان نے بچ گیا الحمدللہ اور آئی ایم ایف کے تین اشارہ دو عرب ڈالر وہ نو مہینے میں پہلی قسط مل چکی یہ میرے لیے مشکل ترین مرہ لاتا it was touch and go اور پیرس میں مجھے آئی ایم ایف کی ایم ڈی انصاف کا میرے کولیگ ساتھ بیٹھے تھے کہ وزیراعظم اب ٹائم گزر گیا اب تیس جون آ رہی ہے چند دن رہ گئے ہیں تیس جون کو پروگرام ختم ہو جائے گا تو پھر آئندہ جب کچھ ہوگا تو اس میں دیکھیں گے تو یقین کریں کہ وہ لمح مرے لیے بڑا ایک ایک بہت مشکل مرہ لاتا آپ نے touch and go کا لفظ اسم دیفالٹ سے آپ بچے touch and go یہ بھی درست ہے کہ صرف آپ ڈیفالٹ کے معاملے میں قریب سے نہیں بچے مارشلہ سے بھی بڑے قریب سے بچے ہیں ایک حوالے سے جی یہ بالکل ایک حوالے سے یہ بھی میں سمیتا ہوں کہ بڑی تدبر سے ہم نے بڑے بڑے صبر سے ہم نے یہ معاملے ہنڈل کیا تھا اور اللہ تعالی نے اس ملک تیسری بات میں آپ کو ارس کرنے چاہتا ہوں خارجہ پالشی حامد مریض صاحب پاکستان کو ان چار سالوں میں بترین خارجہ پالشی کی بنا پر اور بترین ہنڈلی کی بنا پر ہمارے دوست اور پرائے سب دور ہو چکے تھے اور برادر ملک ہمارے انتہائی سرد موری کا وہ مظاہرہ کر رہے تھے ہماری اپنی فاش غلطیوں کی بنا پر اور میں آپ کو ایک لی کئی مثالیں بتا سکتا ہوں ایک مثال میں پچھلے دنوں میں روز آل مست بدا رہا ہوں کہ اس وقت کے وزیر خارجہ نے اس وقت کے وزیراعظم کے کہنے پر جو میری اطلاعات ہیں یہ پبلک سٹیٹمنٹ دے دی کہ کشمیر کا مسئلہ ہم سعودی عرب کے بغیر حل کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں یہ تو اللہ تعالی جانتا ہے لیکن ایک بات تو تہہ ہے کہ انیس سو سنتالی سے جب سے پاکستان نے ازادی کی آنکھ کھولی سعودی عرب نے تو پاکستان کی غیر مشروط ہر محاصل پر مدد کی مالی مدد کی سیاسی مدد کی اور خارجہ محاصل پر جہاں جہاں ہمارے اشوز تھے وہاں پر ہمارے ساتھ سٹینڈ لیا کشمیر کے حواجے سے اور بے پناہ جب پاکستان نیوکلر طاقت بنا میں اس بات کا گواہ ہوں میاں نوازشف صاحب بیٹے تھے اور مرہوم جوکٹنگ عبداللہ تھے انہوں نے میاں نوازشف کو بتایا کہ میری آل رائٹ سے میری ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ یہ پاکستان جو ہے اس نے خود یہ کام نہیں کیا اس نے تو ہندوستان نے جب کیا تو مجبوری پاکستان کو یہ کام کرنا پڑا تو پاکستان کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں دیکھئے انہوں نے اس کو مالی مداد بھی دی تین سال کے لیے مفتحل دیا سفارتی محادث پاکستان کو پورا سپورٹ کیا اور پھر جب میاں نوازشف صاحب تیسری مرتبہ بنے وزیراعظم ڈیڑھ ارب ڈالر دیا کیش انہوں نے سعودیرم نے اور اس طرح کی بے شمار میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے موسم کا شکریہ ادھار ہی کریں گے تو آپ کون آپ کی عزت آپ نے خارجہ پولیسی کے چیلنجز کا ذکر کیا تو ابھی ایک امریکن ویب سائٹ ہے انٹرسیپٹ اس نے ایک سٹوری شائع کیا اور انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ وہ جو سائفر جس کی وجہ سے پچھلے سال ایک بہت بڑی کانٹروورسی بنی تھی اس کا اصل مطن انہوں نے چھاپ دیا اور وہ اس مطن کا یقیناً آپ کو پتا چل گیا ہوگا تو اس مطن کے حوالے سے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ایشو دوبارہ زندہ ہو گیا اگر میں گزارش کروں میں نے ابھی جو گزارشت کی ہے مجھے امید ہے کہ میں آپ کے دوست سے میں یہ قوم تک یہ بات پہنچا سکا ہوں کہ جو اپنے اپنا موسم کا شکر گزار نہیں ہو سکتا تو وہ اللہ کا کس طرح شکر گزار ہوگا نہیں یہ بات بالکل بنیادی ہے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے میرے صاحب دیکھیں دو میٹنگز ہوئیں میری سزارت میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی دو اور اس میں جنرل باجبا اور سفزر چیف چیرن جوانٹ چیف صاحب سب موجود تھے اور اس میں جو آج ہمارے سیکیٹری خارجہ ہیں وہ جو اس کو امریکہ میں سفیل موجود تھے اور انہوں نے پوری کمیٹی کے سامنے کہ جی میری جو ڈانلوز سے جو میری میٹنگ ہوئی تھی وہ میں نے منوان میں نے سائفر میں وہ ساری گفتگو ریپورٹ کر دی لیکن اس کا تو دور دور تک کوئی وہاں پر نہیں ہوا کہ کوئی سازش کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے پاکستان کی اس وقت کی حکومت کو ہٹانے کے لیے اور حمل آنے کے لیے انہوں نے یہ یہ بات ریکارڈ پر ہے یہ اسند مجید صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں یہ اگر آپ چاہیں گے تو ریکارڈ یہ منخل میں اویلیبا لیا دی ثابت کیا جاتا ایک بات دوسری بات مرسا امران نیازی نے وہ کاغذہ لے رہایا وہ خط لے رہایا کہ یہ ہے اور یہ سازش میری حکومت کو ہٹایا گیا تیسری بات امران نیازی نے کہا کہ امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی اور پھر امران نیازی نے الزام کچھ اور پر لگایا کہ فلان نے میری حکومت ختم کروائی پھر یہ کہا کہ شہباز شریف نہیں کچھ اور نہیں فلان نے میری حکومت گرائی پھر یہ کہا کہ چونکہ میں روس اور چین کے قریب ہو رہا تھا اس لیے سازش کی گئی اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ اگر بات ہے تو روس سے ہمیں سستا تیل کیوں ملا یہ میں نے سوال آپ سے اسی لیے کیا تھا کہ میں یہ اب اگلا سوال جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ روس سے ہمیں سستا تیل کیوں ملا میرا آپ سے سوال جو میں کرنا چاہ رہا ہوں جو سابق وزیراعظم ہے تحریک انصاف کے چیئرمین وہ ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے کہ یہ امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے یہاں تک کہ انہوں نے یورپی یونین پہ بھی الزام لگا دیا کہ یہ بھی مجھے پریشرائز کرتی ہے تو پاکستان کی جو نئی حکومت تھی آپ کی جو حکومت تھی آپ کے لیے تو بڑی ایڈیل سچویشن تھی اور امریکہ اور یورپی یونین اور تمام بیسٹن کنٹریز کو تو آپ کی مدد کرنی چاہیے تھی لیکن ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے معاملے میں انہوں نے بقاعدہ سرد مہری کا مظاہرہ کیا اس حکومت کے بارے میں جس کے بارے میں امران خان کہہ رہے تھے یہ امپورٹڈ حکومت ہے تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور پھر آپ چلے گئے روس کی طرف چین کی طرف ایران کی طرف یہ اتنی جو پولیسی شفٹ ہوئی کیا یہ خارجہ پولیسی کی نکامی نہیں گویارش یہ ہے کہ میرے صاحب آپ ماشاء اللہ بڑے جہاندیدہ صحافی ہیں آپ نے تو اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا کہ اگر یہ اگر اپنا فرض کر دیا جائے کہ ہم امپورٹڈ حکومت ہی تو پھر تو ہمیں کھل کے مغرب کی طرف سے سپورٹ ملنی چاہیے تھی آئی ایم ایف کی اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے اندازے میں ایسا نہیں ہوا پھر ہم امپورٹڈ حکومت نہ ہوئے لیکن یہ خارجہ پولیسی کی نکامی نہیں 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 کتن کتن نکامی نہیں میں یہاں پر آپ کو یہ یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا امریکہ سے جو ہمارے تعلقات بہت زیادہ مجروع ہو گئے تھے اس کو ہماری حکومت نے اس کو نوملائز کرنے میں بے پناہ ہم نے کوشش کی ہے اور پھر جتنے بھی وفود امریکہ کے آئے امپورٹن میں ان کو ملتا رہا امریکہ کی جو یو ایڈ کی وہ جو ڈائریکٹر ہیں سلاب کی دنوں میں خود تشریف لائیں اور انہوں نے ایک بڑی رقم کا اعلان بھی کیا اور انہوں نے سلاب زدگان کے پاس پہنچی خود بلاول بھٹو صاحب امریکہ کے وزیر خارجہ کو ایک سے زیادہ مطبع ملے امریکہ میں جو کانگرس کے ممران کو ملے جا کے بتایا تو اس طرح مل کر ہم نے آپ یقین کریں میں امریکی سفیر کو قرید پا ملے اس دن پروگرام میں میں نے وہاں پر امریکی سفیر کو کہا آپ کے سامنے سب بیٹے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ اچھے تعلقات اپنا استوار کنا چاہتے ہیں برابری اعتماد اور بامی عزت اور وقار لیکن آپ کو ڈیفالٹ سے بچھایا چائنا نے سعودی ارب نے یو اے ای نے اسلامی انویسمنٹ بینک نے امریکہ نے تو نہیں پچھا نہیں امریکہ نے مخالفت نہیں کی میں یہ کہوں گا یہ اس کی بہت مہربانی نہیں نہیں مخالفت نہیں کی مہربانی کے بات امپورٹڈ حکومت کی مخالفت نہیں کی دیکھئے میری بات تنہیں کہ اگر امپورٹڈ حکومت ہوتی نہ تو میرے صاحب بہت پر ہماری ہر جگہ ہمیں لیے پھرتے یہ بات پھر ہمیں روس جانے کے کیا ضرورت تھی روس سے ہم نے مہدہ کیا تیل سستہ آیا جو پہلا ایک جہاز آ گیا چین کے ساتھ ہمارا سی پیک کا سیکنڈ فیز الحمدللہ خود چینی نائب مزیر آزم نے پاکستان میں آ کر اعلان کیا کہ ہم سیکنڈ فیز اب سی پیک ہم شروع کر رہے ہیں جس کی بنیاد میانواز شیف نے رکھی تھی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی بات ہوتی ایسی بات ہوتی تو پھر اس کا کوئی کوئی تو کہیں ثبوت آنا چاہیے تھے اور آئی ایم ایف سب سے بڑا کرائسز تھا جہاں پر اس کا ثبوت مل جانا چاہیے تھا بس چلیں اب میں آگے ایک سوال نہیں کرتا لیکن یہ کومن مین کا سوال ہے کہ عمران خان کہتا تھا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے لیکن آئی ایم ایف نے جب پاکستان کو ایک بقیدہ ٹرپ کیا ہوا تھا اور ڈیفالٹ کے پاکستان قریب تھا تو مدد جو ہے وہ کسی اور نہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر تو عمران خان نیازی کا ان واقعات سے اس کا الزام تو بالکل ہوا میں اڑ جاتا ہے اچھا بالکل ہوا میں اڑ جاتا ہے میری یہ تو ایسی بات نہیں ہے جو آپ سیاسی مسلطوں کی وجہ سے بتا نہیں رہے آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز تھی اس کے پیچھے کوئی اور بھی جنڈا تھا میں اس بارے میں امیر صاحب کتن کچھ نہیں کہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھیں ہمیں ترقی پذیر ملک اور بے پناہ جنڈنز کا ہمیں سامنا ہے اس بات میں وزن ہے یا نہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے دوست ہیں ان کو ہم ساتھ لے کر پورتر چلیں نہیں دیتا تو ہم ان کو دور نہ کریں میری یہ گزارش ہے اور اسی میں پاکستان کے عوام کی بہتری ہے اور پاکستان کی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ راز مزمر ہے کہ ہم ترقی کریں گے اچھا اب یہ آپ نے ذکر کیا اس تقریب کا جس میں آپ نے ایک بات رہ گئی اب یہ جو دیکھئے یہ جو سائفر کے مدرجات جو چھپے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کوئی ویب سائٹ ہے ہاں انٹرسپٹ اب میں بتائیں وہ تو میرے سے سائفر گم گیا ہے دیکھئے ذرا ایک دیکھئے ایک سنجیدہ طریقے سے ہمیں ایک چیز کو ضرور انویسٹی کرنے چاہئے یہ آپ کا بھی فرض ہے آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں آپ کا حق بنتا ہے یہ میرا بڑا عدب سے سوال ہے کہ اگر وہ گم ہو گیا ہوا ہے تو وہ چھپا کیس طرح دیکھئے وہ کسی کی تو ہاتھ کوئی امران نیازی کے پاس تھا وہ لے گئے تھے جو کہ کوپی یہ جرم ہے پاکستان کے قانون میں کہ کوئی چاہے وہ وزیراعظم ہو وہ سائفر کی کوپی پٹ سکتا ہے وہ اس کے اوپر بات کر سکتا ہے اپنی کلوز ڈور میٹنگ میں وہ کوپی ساتھ لے کے نہیں جا سکتا نہ صرف انہوں نے مانا کہ میں کوپی لے گیا میری کوپی گم ہو گئی مجھے بتائیے یہ چھپ کس طرح کیا اب اس سے بڑا کوئی اور جھوٹ ہو سکتا ہے میر صاحب مجھے اس کا تو اس کی آپ کے حال میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے آپ سولہ مہینے پرائیمس کر کے آپ نے کیا انویسٹیگیشن کی نہیں میں نے تو نہیں کرنی جو ادارے ہیں ایف آئی اے ہے وہ اس کی الڈی انویسٹیگن کر رہا ہے لیکن آج اس کو ایک نئی طرح ملی ہے کہ وہ ایک وہ سائفر چھپ گئی عمران نیاز نے کہا کہ یہ میرے گم گیا ہے تو وہ پھر چھپ کی طرح گیا ہے تو اس میں اس میں آپ کا موقف صحیح ثابت ہوا ہے کہ اس کا موقف صحیح ثابت ہوا ہے سو فیصد ہمارا موقف صحیح ثابت ہوا ہے آپ سچے ثابت ہوئے ہیں الحمدللہ کہ نہ ہمیں امپورٹڈ حکومت ہیں نہ ہم نے امریکہ سے کوئی اس مہارے بارے میں میرے صاحب اس سے مر جانا بہتر تھا کہ کسی غیر ملک کے اشارے پر حکومت بنانا اس سے مر جانا بہتر تھا با خدا میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں جی اور بریک کے بعد میاں محمد شباز شریف صاحب سے ہماری گفتگو چاری رہے بریک کے بعد کپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدد ہم بات کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان جناب میاں محمد شباز شریف صاحب سے بریک سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ وہ آپ نے منرل سمٹ تھا جس میں آپ نے ان سے بات کی تھی امریکن سفیر سے آپ پر موجود تھا جی میں موجود تھا وہاں پہ آپ نے ذکر کیا سپیشل انویسٹمنٹ فیسیلٹیشن کانسل جی جی بلکل ایس ای ایف سی اور بہت سے انویسٹرز جو تھے وہاں پہ ہم وہاں موجود تھے وہ بڑی بڑی اس میں دلچسپی لے رہے تھے اور ایک بہت بڑی انٹرنیشنل منرل کمپنی کے جو جو آئے ہو تھے جی پریزیڈنٹ تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے بیرک گولڈ والے آئے تھے جو اور بھی آئے ہو تھے جی وہاں پہ آپ کے ساتھ آرمی چیف نے بھی تقریر کی لیکن وہاں پہ مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے پوچھا تو میرے پاس جواب نہیں تھا میں نے سوچا کہ بھی آپ سے پوچھو رہا لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ سارا بہت زبردست ہو رہا ہے اور یہ ایس ای ایف سی کا پرائیم ایسٹر نے بھی ذکر کیا ہے لیکن یہ سارے معاملے میں آرمی چیف کا کیا کردار ہے یہ بڑی ایس 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 ایمپورٹنٹ کوشن امیل صاحب یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارے جو اس ملک کے جو معروضی حالات ہیں جو تاریخ ہے اس کا اگر ہم تذجیہ کر لیں تو آپ کا سوال جو بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہے اس کے جواب ملی جاتا ہے اس ملک میں تیتی سال سے زیادہ ماشاء اللہ رہا اور ساری کے ساری ماشاء اللہ حکومتیں بری طرح ناکام ہوئیں اور باقی جو عرصہ تھا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ سیاسی حکومتیں تھی وہ کتنی توانہ تھی کتنی کمزور تھی وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو اس بات کو آپ اگنور کر دیں گے کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا بہتر سال میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رول نہیں رہا تو ہم حقیقت سے آنکھیں چورائیں گے اب میرے صاحب آئیے آج کے حالات کا ہمجازہ مقصر لے لیں ہمارے پاس اللہ تعالی نے اپنا بڑی ذرخیر زمینیں دی ہیں پانی موجود ہے پانی کے ذخیرے موجود ہیں شمال میں اور اس طرح مادنیات جو بلوشتان میں پنجاب میں اور دوسرے سومے میں گیس ہے نیچرل گیس ہے جو کہ بہت کم ہے ہم نے ان جو وسائل قدرتی وسائل ہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں لیا اور جب کبھی موقع آیا آپ جانتے ہیں اس خزانے میں سے تو ایک دھیلے کی وہاں پر قوم کو اس کا فائدہ نہیں پہنچا اربوں روپے وکیلوں کے فیصے اور باہر جو جو ٹرائبونلز ہیں وہاں پر ہم نے لڑنے میں ضائع کر دیئے میں ریکوڈر کی بات کرتا ہوں میں چنیوٹ پنجاب کا جو آئرنور ہے میں اس کی بات کرتا ہوں یہ دو مسائلے کافی ہیں اور اربوں روپے ضائع ہو گئے قوم کو فائدہ نہ ہوا دوسری طرف جو کہ بجلی سستی بجلی پن بجلی کے جو منصوبے لگے وہ ایک بڑا شاندار کارنامہ تھا چاہے وہ تربیلہ ڈائم ہے چاہے وہ منگلہ ڈائم ہے اس کے بعد ریسٹر ہسٹری چوٹے چوٹے نائم بنے ہوں گے ہم پر چرے گے امپورٹر ٹیل کی بنیاد پر بجلی بنانے کہاں رہا تالہ نے ہمیں یہ آبی مسائل دیئے اور کہاں ہم امپورٹر جو آئل کو پر بجلی بنانے چل پڑے یہ کیا تھا ویسٹرڈ انٹریسٹی کارٹلز جنہوں نے بیڑا کر دی اور آج یہی وجہ ہے کہ بجلی کی قیمت پر یونٹ پچاس روپیز اوپر چلی گئی ٹھیک ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہماری انڈسٹری ہماری ایک سپورٹ انڈسٹری ہمارے جو کمپٹیشن جو ہیں اس میں ہم باقی جو کربا جوار میں موالے کے بہت پیچھے رہ گئے میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی اس طرح کے ہائیبرڈ موڈل بنے امران خان کا موڈل ہائیبرڈ نہیں تھا نریز رب میں بڑے عدب سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جنرل باجوا اور امران خان کا ایک موڈل بنا تھا میرے پاس اس وقت ہائیبرڈ ریجیمز کی ایک رینکنگ ہے آج ہی آئی ہے بدقسمتی سے اس میں پاکستان کا پہلا نمبر ہے امران خان نیازی نے جتنی سپورٹ یہ میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں اور میں یہ آج نہیں کہہ رہا امیر صاحب پچھلے سالوں میں میں اپنے تقاریر میں پکار پکار کر کہتا تھا کہ جتنی سپورٹ جنرل باجوا نے امران نیازی کو دی ہے اس کی تیس فیصد بھی یا دس فیصد بھی کچھ اور حکومت کو ملی ہوتی تو معاملات بہت بہتری کرتے ہیں امران نیازی نے ساری کے ساری سپورٹ کا ناجائز فتح اٹھایا اور اپنیشن کو دیوار سے لگایا ملک کے اندر گاری گلوش کا ایک رواج انہوں نے پروان چڑھایا دوست ممالک کے ساتھ تعلقات تباہ کر دیئے چین کے ساتھ مجھے نتی کیا اور میرے خلاف الزام لگایا کہ میں پنتالیس فیصد میں نے چینی یہ امران خان نے الزام نہیں لگایا تھا یہ میری موجودگی میں جلل باجبہ نے الزام لگایا تھا یہی بات امران خان بھی کہتا تھا یہی بات امران خان بھی کہتا تھا جی اب یہ بات تو یہی نہیں آپ جو فرما رہے ہیں تو میں نے تو امران خان نیازی کی موز سے سنا اور انہوں نے کھل کر کہا کہ شباز شبیل کمیشنر لی ہے چین مہا پر اپنا فورنزک ٹیسٹ اپنا کے لیے وہاں پر ٹیمیں پر جوا دی میں نے بھائیو ساہ کو جیل میں ڈال دیا ہوتا تو یہ وہ ہائیبرڈ جو نظام تھا جو کہ وہ چار سال دیکھے کہ گاری گروچ زہر مارسل میں گھول دیا گیا اور چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو یہ جو آپ جو جنرل آسم منیر کے آپ نے بات کی یہ جو نظام ہے ایسا ایف سی کا اس کی کیا ہیں اس کی کنٹور کہ ملک کی ترکیر خوشحالی اور اس میں چار صرف چار میک میں ہیں چار جو ہیں ایک زراعت جو پاکستان کی جو ترکی اور خوشحالی اسی پر منصر ہے زراعت پر آپ جانتے ہیں ایٹی پرسندار اور اکانومی اس بیس ان اگرکلچر دوسری آئی ٹی ہمارا یوت ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے اس کو ہم اگر ٹرین کریں گے تعلیم دیں گے تو وہ پاکستان میں دنیا میں ایک انقلاب لے آئیں گے اور اربو ڈالر پاکستان کما سکتا ہے جس طرح جس طرح ہندوستان کما رہا ہے ٹھیک ہے تیسری بات آپ کی یہ مادنیات جس کی میں آپ ذکر کر چکا ہوں چوتھا ہماری ڈیفینس پروڈکشن یہ چار ہم نے رکھی ہیں اور اس میں دو ہول اف دی گورنمنٹ ہے دو ہول اف دی گورنمنٹ پفاق اور سوبے اور ہمارا یہ فوج کا ادارہ ٹھیک ہے یہ ہے اور اس میں بقیدہ اس کی اپنا اسمبلی سے اس کا قانون پاس ہوا ہے قابیرہ نے اس کو پروف کیا تھا میں نے خود اس کو یہ کوارڈینیشن کے لیے ان کو شکر اچھا آپ نے قانون کا ذکر کیا یہ بقیدہ قانون بن چکا ہے ہاں مجھے پتا اس کا بن چکا ہے اچھا کچھ اور بھی آپ نے بڑے اچھے قانون بھی پاس کی ہیں جس طرح کہ یہ ہے کچھ اور بھی قانون پاس کی ہیں مثلا وہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا قانون ہے اس پہ اس پہ کچھ ترامین بھی ہوئی ہیں لیکن اس قسم کے قوانین پہ یہ اتراز کیا جا رہا ہے کہ اس سے جو ہے وہ آنے والے وقت میں یہی قوانین جو ہیں یہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوں گے یہ امیر صاحب دیکھیں ہر چیز کی ایک اپ سائیڈ ہوتی ایک ڈاؤن سائیڈ ہوتی اس میں ایک مثال دے تو میں آپ کو آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی چند ماہ پہلے ایک آئی ایس آئی کا افسر ڈائریکٹر تھا وہ وہ دہشت گردوں کے پیچھے گیا اور جنوب جنوب اس کو شہید کر دیا گیا وہ کس طرح ہوا وہ سوشل میڈیا پہ اس کی تشویریں سب جاری ہو گئیں اور جو دہشت گرد تھے ان کو پتا لگ گیا کہ یہ سوشل میڈیا سے کہ یہ بندہ ہے اور انہوں نے اس کو اس کو شہید کر دیا میں خود ان کے گھر گیا تھا لاہور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو لوگ ان دی لائن اف ڈیوٹی ہر خطرے کو مور لے کر ان کے پیچھے جاتے ہیں اور ان کی اگر انفرمیشن ان کی آئیڈنٹی اس کو ڈسکلوز کر دیا جائے جو کہ صریحاً قومی مفاد کے خلاف ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا اس قانون سازی کا کا ٹارگٹ انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ایپسلوٹلی لیکن ایپسلوٹلی کل جو آپ کی قومی سمبلی کی تقریر تھی اس میں تو آپ نے پی ٹی آئی کو بھی انٹی سٹیٹ ہی ڈیکلیئر کیا میں نے پی ٹی آئی پوری کو نہیں کہا جتے کو کہا اور امنان میاجی کی جو حرکات ان کو میں نے کہا اچھا اور اس کو میں نے حقائق حسابت کیا قومی سمبلی میں میں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کوئی خوشی نہیں یہ جیل میں گیا ہے قطر نہیں کیونکہ وہ پنجابی کا آپ مجھے بہتر جانتے ہیں کہ دشمن مرے تھے خوشی نہیں کری یہ سجنہ بھی مر جانا ہے تو ہمارے بارے میں جب ہم جیلوں میں جاتے تھے تو کس طرح مٹائیاں بڑھتی تھی اور احمران ہے خود کہتے تھے کہ اس کو میں نے جیل بھیج دیا ہے آج وہ کل کل اس کی وکٹ گرے گی میں ان کی اپنا جو ائر کرنشن میں اتار دوں گا ان کو میں اپنا ان کو ہاتھ لگا کہ اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے میں نے کل جو بات کی میں نے یہ کہا کہ نو مئی کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف بغاوت تھی وہ پاکستانی فوج کے خلاف بغاوت تھی اور وہ جنرل آسم منیر کے خلاف بغاوت تھی اچھا اب یہ میں نے کہا اور میں اس کو اون کرتا ہوں تو پی ٹی آئی پر پبندی تو نہیں لگ جائے گی نہیں جنرل نے اس حرکت میں کوئی اپنا اپنا سائشانی ان کو پر کیوں پبندی لے گی ٹھیک ہے ان کو پر کیوں پبندی لے گی وہ ایک وکیل ملنے گیا چیرمن تحریک انصاف کو اٹک جیل تو انہوں نے اس کو کہا کہ ادھر مکھیاں بہت ہیں مچھر بہت ہیں تو آپ بھی اٹک جیل میں رہے ہیں یہ رہا ہوں یہ وہی جیل ہے میں اٹک اٹک کلہ میں رہا ہوں میں نوازشفی صاحب ہی تھے اور اٹک جیل میں رہا ہوں تو آپ کے ذریعے پاکستانی عوام کو یہ بھی پتا چل گیا کہ اٹک کلہ اور ہے اٹک جیل اور ہے میں اٹک کلہ میں رہا ہوں مجھے پتا ہے نوازشفی صاحب ہی تھے اور یقین کریں کہ جب ہم صبح جہاتے تھے تو سر کے اوپر ریت کے وہ ٹھیلے وہ پڑھتے تھے یقین کریں پانی میں تو یہ امران یہ سنگے اٹک کلے میں ہم بیٹھے تھے دونوں بھائی تو سامنے وہ ایک گراؤنڈ ہے وہاں پر جن کو سزا ملے ہوتی ان کو وہ یہ بوریاں چکا کر ان کو چکر لگواتے ہیں تو ہم بیٹھے ہوئے تھے ایسے بات کر رہے تھے اگلے دن وہاں پر جالی لگا دی کہ ان کو باہر بالکل ان کو نظر نہ آئے یہ حالت تھی وہاں پر اٹک کلے میں اس کے بعد میں اٹک جیل میں بھی رہا یہ بات درست تھا تو اٹک بھیجنا زیادہ ضروری تھا یہ تو میرا فیصلہ تو ہی ہے کیونکہ آپ تو دونوں جگہ پر رہے ہیں اٹک بھی رہے ہیں اٹک بھی رہے ہیں تیسر جگہ میں رہا ہوں کراچی اینانڈی جیل میں ہو رہا ہوں اٹیالہ میں تو کیونکہ آپ بھی رہے ہیں آسف زرداری صاحب بھی رہے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب بھی رہے ہیں تو وہاں ذرا حالات بہتر ہیں اچھا آپ کو یاد ہے اور میں اپنا نام بدل کے گیا تھا شاید شفی بن کے گیا تھا میں اور آپ نے گفتبو کے دوران ریڈیو لگا دیا تاکہ کوئی بھگنگ نہ ہو بڑی آپ کی یاد آشت ہے تو یہ آپ کی ملوانی تھے آپ تو شیب اللہ ہے تھے اٹک اٹک کلے میں آج بھی وہی حالات ہیں جو آپ کے زمانے میں حالات تھے مجھے علم نہیں لیکن امران نیازی اٹک کلے میں نہیں ہے شاید اٹک جیل وہ جیل میں ہے میں نے کہا کہ اٹک جیل علیدہ ہے اور اٹک کلے علیدہ ہے تو آپ کے خیال میں جیلوں کی صورتیار کو کچھ بہتر نہیں منانا چاہیے بلکل میں آنا چاہیے لیکن میں اگر وہاں پر مکھی آئے تو مکھی مار ان کے پاس ہونی چاہیے لیکن میں اگر وہاں پر کوئی نہیں ہے مکھی مار دوائی چھڑ گنی چاہیے بلکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن خدا سے ڈرنا چاہیے جب ہم جیل میں جاتے تھے اور میں جب جیل میں گیا امران نیازی خود لاہور آئے یہ میں آپ کو سونی چنہی بات نہیں کر رہا خود جس افسر کو بلایا اس نے مجھے بتایا کہ جی امران نیازی آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے مجھے بلایا میں نے کہا آپ کو خود ملے انہوں نے مجھے خود نہیں ملے شہداد اپر ملے اور امران نیازی بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا کہ اس کو زمین پر چلانا ہے کمر میں اس کو تکلیف ہے اس کو خبردار بیٹھ دیا اس کو بلکل میں آپ کو امانداری سے بتا رہا ہوں اور اس کو کھانا بھی قیدیوں کے دینا ہے تو میں نے کہا کہ اور رکھنا بھی قیدیوں کی جو بارک ہے وہاں پر رکھنا ہے یہ بلکل میں کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں جو میں دا آئے گیا تو وہ کہنے گا اس نے کہا کہ میں باقی شہرے تو حکم بجا لاؤں گا قیدیوں کی بارک میں میں نے نظر رکھ سکتا وہ کہا کیوں وہ کیوں انہوں نے کہا یہ وہاں پر ختمناک کہہ دی ہیں سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر وہ ایک پاوز لیا انہوں نے کہا اچھا باقی کا آپ کریں زمین پر سلائیں سردیوں کے دن تھے اور کھانا ان کو آپ جو آئے گا وہاں پر میں نے کہا آپ فکر نہ کریں آپ جائیں آرام سے سویں میں زمین پر سوں گا اور انڈے اور مجھے مگوا دیں اور ڈال یہاں سے جو بنتی ہے آپ زمین پر سوتے رہے میں زمین پر سوائے پھر تیسے دن وہ بھی عدالت نے عدالت نے آرڈر دیا کہ اس کو کمر کی تکلیف ہے یہ اپنا انڈر ٹرائل ہے اس کو بستر کا دوائی کا گھر سے کھانے کا کپڑوں کا پورا حق ہے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہ انڈر ٹرائل ہے تو اس کو آپ یکو کر رہے ہیں اس کے بعد مجھے انہوں نے یہ جو دہشت گرد جو ہوتے ہیں جن میں ٹرانسپورٹ دیں اے پی سی میرسہ اس میں لے کے جاتے تھے وہ اس کو پتا ہے آپ کو بڑی ہیوی ہوتی ہے تاکہ لگے اس کی کمر کو اس کی کمر کو توڑ دیں بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں ان کو کہتا رہا کہ بھئی میری کمر کمام کچھ پروا نہیں ہے ہمیں کچھ نہیں کر سکتا اوپر سے آرڈرز ہیں تو وہ آپ کی کمر توڑنے میں ناکام رہے ہیں پوری طرح کوشش کی اللہ نے بچایا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں بریک کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدی اب میں نے آپ سے اتنے سوال کی ہیں جو آپ کے سپورٹرز ہیں آپ کے ووٹرز ہیں وہ سوچ رہے ہوں کہ اس نے ابھی تک سب سے اہم سوال تو کیا میاں نواز شریف صاحب پاکستان کب واپس آئیں گے یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا اور عام سوال کیا میں انشاءاللہ یہ جویں گیٹ کر گمڑاتی ہے تو میرا ارادہ ہے انشاءاللہ لندن جانے کا اپنے بڑے بھائی کو ملنے کے لیے تو ان سے انشاءاللہ میں فائنل پروگرام ان سے تیہ کروں گا لیکن میں ابھی یہ بتا سکتا ہوں انشاءاللہ کہ وہ اللہ انشاءاللہ تو اگلے مہینے پاکستان تشیلے آئیں گے اگلے مہینے آ جائیں گے یہ تو آپ نے بہت بڑی خبر دے دی ہے انشاءاللہ تو وہ جو نگران حکومت ہوگی وہ ان کے لیے نہ وہ ٹوپ پہنیں گے نہ کوئی بالٹی پہنیں گے نہ کوئی جادو ٹونا نہ کوئی درو نہ کوئی یہ پھونکے چونکے کچھ نہیں ہوگا وہ آکے اپنا قانون کا سامنے کریں انشاءاللہ اور جو انتخابی مہم ہوگی اس میں بھی حصہ لیں گے انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ تو اس کو لیڈ کریں گے مہینے آشف صاحب وہ لیڈ کریں گے آپ نے تو ان کو چوتھی دفعہ کا پرائیم اسٹر بھی ڈیکلیئر کر دیا اگر اللہ کو منظور ہوا ہاں ہماری پارٹی انگر الیکشن جیتا تو میں زندگی رہی تو نواز شریف ہمارے اپنا وزیراعظم اگر وہ وزیراعظم بن گئے تو پھر آپ ان کے وزیراعظم خارجہ ہوں گے ان کا میں کارکن بن گے کام کروں یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو وزیراعظم خارجہ اس لیے کہا ہے کہ یہ میں انیس سو اٹھانوے سے سن رہا ہوں جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہے انیس سو اٹھانوے میں ابھی آرمی چیف تھے ابھی انہوں نے کون ہی کیا تھا تو وہ پرائیویٹ میٹنگز میں ہمیں کہا کرتے تھے یہ شباز شریف کو پاکستان کو فورم نیسٹر ہونا چاہیے تو میں نے کہا جی وہ کیوں یار اس کو بڑی زبانیں آتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی تو بعد میں پتا چلا آپ جرمن بھی بولتے ہیں آپ اربی بھی بولتے ہیں اور ابھی تو پچھلے دنوں آپ نے پرشین بھی کھڑکا دی اور رشین بھی کھڑکا دی یہ اتنی زیادہ زبانیں آپ موقع پر سیکھتے ہیں یا پہلے سے سیکھی ہوئی ہیں نہیں جیرمن زبان اور عربی زمان تو میں جیرمن میں نے سکول میں سیکھی جیرمن سکول میں عربی میں نے بقاعدہ دبائی میں عربی سکول میں میں وہاں پر برشی کی تھی بہتر تیہتر کے زمانے میں اور پھر جب میں دلوطی میں گیا پھر اس کو اپنا برش اپ کیا روسی زمان مجھے ورکنگ نالیج ہے میں نے اپنا پڑی نہیں اچھا ورکنگ نالیج ہے اور آپ دیکھتے ہیں ہم کہ جب آپ خیبر پختونخواہ جائیں وہاں پشتو بول دیتے ہیں وہ دو سر جمنس ٹھیکے ہوئے ہیں ساؤدھ پنجاب جائیں ادھر آپ سریکی پولیش ہوں کر رہتے ہیں اور اپنے ورکرز کو آپ کہتے ہیں رانہ سناولا ان کو ککڑ چھولے کھلاو جی بلکچ سہیے تو یہ زبانے زبانے سیکھنے کا شوق کیوں ہوا آپ کو یہ مجھے بچپن سے شوق تھا یہ بچپن سے یقین کریں بہت شوق تھا اور اس کا فائدہ بہت ہوا اچھا اپنا فائدہ ہوا اس کا اپنا ابھی بھی سیاست میں بھی اور کاروبار میں بھی کاروبار کا واقعہ سنا دیتا ہوں میں جرمنی گیا اپنے چچا مرون کے ساتھ جو میرے سسر بھی تھے اور میری وائد بھی ساتھ بیٹھی تھی تو وہاں پر ہم ایک سوڑا کر رہے تھے ایک تلانٹ کا تو وہ میں ان سے قیمت ان سے تیہ کر رہا تھا تو ان کو میں جب وہ قیمت بتاتا تھا تو وہ آپ سے مشفہ کرتے تھے کہ نہیں اس کو ہم اتنا کم کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے تو مجھے ساری بات سمجھ میں آ رہی تھی تو جب وہ بات کرتے تھے تو میں اس سے اور کم کرتا تھا تو وہ بڑے حیران پریشان تو میری اپنی وائف کی حسی نکل کے میں ستیہ کیا کر رہی ہو ان کو شک ہو جائے کہ میں جوان جوان جان دو سارا یہ سعودہ جو تھپ ہو جائے تو میں نے الحمدللہ یہ بات میں اسی کی دہائیت بتا رہا ہوں کروڑوں روپے بچائے میں نے اس سعودے میں الحمدللہ اچھا یہ بالکل اس کی زمان کے لیے چلے اللہ کر رہے آپ کی یہ جو مختلف صورت اور وہی چیز اب میں پاکستان کے مفادات کے لیے میں یہ کرتا ہوں بہت بہت شکریہ بہت مہربانی آپ کی بہت شکریہ